اسلام علیکم ایسے بیٹا ہمارا ٹاپک ہے کانٹر ٹیلزم دپارٹمنٹ کے بارے میں جس میں گرلز نے بھی کافی اپلائی کر دیا اور بوائلز نے بھی فٹا فٹ سب نے اپلائی کرنا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے اس ویڈیو میں میں جو اپنی رائے دوں گا وہ میری رائے ہے اس سے کوئی اقلاف کر سکتا ہے کوئی انکار کر سکتا ہے وہ اس کے اپنی مرضی ہے لازمی نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو میں جو باتیں بولوں اسے آپ اسیپٹ کریں اسے آپ فالو کریں اگر آپ کا دل کرے فالو کریں دل نہ کرے تو فالو نہ کریں میں جہاں پر جو بھی رائے دوں گا وہ میں اپنی مرضی سے دوں گا اس کا کوئی حکومت سے لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی کسی ادارے سے لینا دینا ہے میں جو باتیں بولنے لگا ہوں اس کا ایک باپ کی بیٹی کے ساتھ تعلق ہے یعنی کہ باپ کو اپنی بیٹی کو اس دپارٹمنٹ بھیجنا ہو وہ کن کی چیزوں کو ارمین سوچے گا اور بچی کو بتانا پڑے گا کہ وہ اس دپارٹمنٹ میں جا کے کیا کچھ ہونے والا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ہر چیزیں دور سے نظر آتی ہیں جسے میں آپ کو بتا رہا تھا سب چیزوں کے بارے میں میرا معنی یہ ہے کہ جس نے جس بھی فیلڈ میں جانا ہے اسے اس کے بارے میں فیوچر کا سارا بتا دو پھر وہ اسیپٹ کرے تو تیاری کراؤ اگر اسیپٹ نہ کرے تو اسے تیاری نہ کرو میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں ایک لڑکی میرے پاس آئی عبائے میں اور مجھوں کہتی کہ میں نے اے روسز جانا ہے تو میں نے کہا آپ اے روسز مجھ جاؤں تو میں نے اے روسز جانا ہے میں نے کہا پھر آپ کو عبائے نہیں پہننا پڑے گا آپ کو پینشٹ پہننی پڑے گا تو میں نے کہا یہ پھر غلط ہے یہ پھر غلط ہے کیونکہ اے روسز کی demand ہی پینشڈ ہے ان کا uniform ہی پینشڈ ہے اب کوئی لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں نے عربی میں جانا ہے میں کہوں گا ٹھیک ہے بیٹا ہم آپ پوسٹنگ ہوگی تمہیں گراؤن میں بھگایا جائے گا تمہاری رننگ ہوگی تمہیں ڈال دی جائے گی یہ ہوگا وہ گا پھر آپ کو نہیں سر جی میں تو سنے بس میں جاؤں گا میں یہ مٹن ملے گا میں دفتر میں بیٹھوں گا آرڈر جاری کروں گا فوج میرے سامنے کھڑی ہوگی آگے دی میں ماشرہ لگاؤں گا میں وزیادم بن کے بیٹھ جوں گا ایسے کچھ بھی نہیں ہونے والا تو لائیو میں سب چیزیں پہلے بتا دو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ڈسین لینا آسان ہوتا ہے جس نے جانا ہے وہ دو منٹ کے لئے آپ کو برا سمجھے گا دو منٹ کے لئے آپ کو کیا پرے گا سمجھے گا برا جو لڑکیں آرمی کے نگے تھی جس کی پکچر میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا اس میں نے کہا تھا کہ جانے کے فرم بعد تم رونا شروع کر دو گی اور دو منہ بعد تمہارا بھاگنے کو دل کرے گا واپس ایک تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور چھے منہ کے بعد تم کہو کہ میں نے چھوڑ کے واپس آ جانا ہے اگر میں وہ باتیں میں پہلے نہ بتاتا تو وہ بھاگ جاتی میں نے پہلے اسے سب کچھ بتایا ہوتا کہ تمہارے ساتھ لیک پولنگ ہوگی تمہاری کلاس میں جو کلاس میں ہوگی وہ رات کو تمہاری چیزیں چوری کر لے گی اور اس وقت تم اس پر اقزام بھی نہیں لگا پاو گے تمہارا انچارج تمہیں ڈسٹرپ کرے گا تمہیں منٹی ٹورچر کیا جائے گا کہ بھی تم چلے جو جہاں سے یہاں پر کیا کرنے آئے ہو اب میں جب پہلے سب چیزیں بتا دیتا ہوں تو وہ کیا ہوئی تھی ہے سٹرونگ بھی ہوتی ہے کہ سر نے تو بتایا تھا یہ سب کچھ ہوگا لیکن سر نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا اور میں یہ پھر وردی ملے گی اور جس طرح یہ کیا ہے اسے میں سیدھا کر دوں گا اور پھر وقت گزرتا ہے پھر وردی ملتی ہے پھر تم اسے کے بعد ہوتا ہے پھر کہتا ہے جی مہم یس مہم ایسی حالت ہوتی ہے اس کی اسی بندے کی جو اس ٹیم آپ پہ روب جمع رہا ہوتا ہے جس طرح آپ ایک ہوتل میں جاتے ہیں سکوٹی گار آپ کو اندر نہیں جانے دیتا کدھر جانے ہوئے ہیں نوکری ادھر اللہ سی وی چل جا ہو جگا اسی ہوتل میں تم کیشے لگ جاتے ہو وہی گارڈ میرا پرسنلی پانٹ وو ہے کہ گلز کو اس دپارٹمنٹ میں نہیں جانا چاہے یہ دپارٹمنٹ تف دپارٹمنٹ ہے دو پانٹ وو سے گلز چلی جائیں میں اسے منع نہیں کر رہا دیکھو لڑکی اور لڑکا میں ایک فرق ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پوری دنیا میں بولا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا برابر ہوتے ہیں میں اس بات کو سیکٹ نہیں کرتا آپ کہیں گے سر آپ کی نیگٹیف تھوٹ ہے نہیں بھائی لڑکی اور لڑکا برابر ہوئے نہیں سکتے لڑکی کی جو ڈوٹیز ہیں وہ لڑکا نہیں دے سکتا اور لڑکے کی ڈوٹیز لڑکی نہیں دے سکتی لڑکے بھی ڈوٹیز ہوتی ہے سنگل شادی کے بعد بھی سنگل ہوتی ہے شادی سے پہلے بھی سنگل ڈوٹی ہوتی ہے اس کی ایک ہی ڈوٹی ہے کیا کمانا لڑکی کی ہی سنگل ڈوٹی نہیں ہوتی لڑکی کے ڈیوٹی ہوتی ہے کمانا بھی بچے پالنا صاحب سوسر کو بھی دیکھنا سب کو دیکھنا اور اس کے بعد ذرا سے غلطی ہوگی ساری نکی پر پانی پھر گیا لڑکا گر سے انراز ہوگا تو بیٹھ جاگے بیٹھ جاگا لڑکی انراز ہوگی کہاں بیٹھے گی تو گرلز کو میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ایسی جوب کو جھنڈا کرو صبح جاؤ شام کو گھر آو چاہے دپارمنٹ چینج کرو لیکن اگر پھر بھی آپ میں رننے گا جنون ہے تو جاؤ بچوں منہ نہیں کر سکتا میں پہلے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا بیٹا پہلے بتاو یہ جوب آئیں کب تھی سر یہ جوب ریسنٹ اناؤنسمنٹ ہی تھی ایک یاں ڈیرڈ ہفتہ پہلے اور سر اس کی جو ڈیٹ آف اپلائی تھی ہوگزر چکی ہے نہیں سر ابھی تو میں نے وہ ڈیٹ کر دی ہے سر اس کی جو بارہن تھی وہ ڈیٹ آف اپلائی تھی تو سر گیارہوں کو میں نے اپلائی گیا لڑکی ہے لڑکی ہے سب اپلائی کیا سر سب ہی اپلائی کر رہے تھے ایڈیوکیشن کیا تھی سر گریجوشن تھی اور بہت سی لڑکیاں بھی وہاں پر میڈیکل دینے کے لیے آئی ہوں اپلائی کر رہی تھی میڈیکل وہی ہو رہا تھا یا کسی بھی آسپیٹل سے کروا کے سر جنرل میں تھا یہاں پلیس آسپیٹل میں تھا اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو رہا تھا جنرل سے کروا کے اور سیڈیفکیٹ جمع کروا دیں تو آپ کے میڈیکل ہو گئے ہیں جی سر ہوں میڈیکل نے کیا کہا چیز ہوئی ہیں سر اس میں انہوں نے ہائٹ میجر کی ہے چیز میجر کی ہے آئی سیٹ میجر کی ہے اور بس تین چیزیں سربیس سے کی جنہیں کبھی کالا جرکان یا ایسا کچھ ہوا ہو تو وہ ابھی سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں آگے جا کے میڈیکل تف ہونے والا یہ تیمپریری میڈیکل ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ میڈیکل ہو گیا آپ نے لیٹر جمع کرا دیا جی سر تیسٹ کی جیڑ بھی نہیں نہیں آئی سر اب آپ کے تین سوال ہیں تیسٹ کی تیسٹ ہوگا کب اور تیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے اور کیا دیپارٹمنٹ کون سا لے رہا ہے تیسٹ سر وہ اپنا ہرانڈرٹ ایم سی کوز کا تیسٹ لے رہا ہے کون دیپارٹمنٹ پی پی سی میں نیگڈے مارکنگ ہوتی ہے سر سمٹائمز ہوتی کبھی نہیں بھی سر سر میں ہونے والی ہے سر میں نوٹ سور اباؤٹ ہوں نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ کو کچھ چیزیں بتاتا رہوں گا لکھتے رہا نیگڈے مارکنگ نہیں ہونے والی ٹھیک ہے اچھا ہنڈر ماس کے ہم سکرس ہے یہ پہلے کب کب جاپس آئی ہیں کتنے باری آ چکی ہیں ہر سال آتی ہیں سر اس کا مجھے ایڈیا نہیں ہے یہ جوپس بہت کام آتی ہیں اور میرے جانتے کے لگتا ہے کہ دو سال کے بعد ڈیٹھ سال کے بعد آئی ہیں دوبارہ اس میں سیلی کتنی ہے سر ففٹی پلیس ہی میں نے سو رہا ہے سیلی بہت کمارا ہے تھوڑا اوپر جاؤ تھوڑا سو پر جاؤ بس بس رہن دو بس بہت ہو گئے بھائی اس میں سیلی بہت اچھی ہے میرے کافی سرنٹس اس میں جوپ کر رہے ہیں اور آدھے زیادہ جو سٹوئنٹس ہیں اس میں میرے کلاسپینٹ بھی یا دوست بھی ہے ورکسر میں سے پوچھتا تھا کہ جاپ کی چھوڑتا ہے اس کا نام ہے اس کا بھی نام بھول گیا میں دو سو روم نیم کرے گی یہاں سے میں کٹ کر دوں گا بہت بڑی کرتی ہے اس میں نہیں ہے انٹی ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کا انچارز ہے وہ ٹھیک ہے اور ایٹین سکیل پہ ہے ٹھیک ہے اس ٹیم سندھ کے ایریا سارا اس کے پاس ہے اس نے کہا یہ وڈیو سن نہیں ہے تو کام کرا پہ جائے گا نام میرے ذن میں آئے گا میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی سہلی گاربن اس ٹیم ٹو فیپٹین کے قریب ہے ٹھیک ہے اور گاڑی بھی ہے پروٹوکل بھی ہے اور سب چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے جیس یہ ہے گاہ رب پہ نہیں ہے گوبری نہ نکلے جی زمان سے ٹھیک ہے ہاں چلو اس کا نام نہیں بتا اس کا جو بہت قریبی دوست ہے اسمان الیم ٹھیک ہے وہ اس کا دوست ہے اور ہم تین دوست ہیں ٹھیک ہے اور میری اس سے کمی ملکات ہوتی ہے ٹھیک ہے اسمان الیم کا دوست ہے اب وہ نراض نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسمان الیم ہوتا ہے سٹی ٹی ٹو ٹو میں انچارج ہوتا ہے میڈیا کا یعنی اگر کبھی یہ کچھ ہوا تو وہ ہی ریپورٹنگ کرنے آگا کیا ہوا وقار کو تو اب یہ جو دپارمنٹ ہے اس میں سہلی بہت اچھی ہے اس لیے تمام لڑکیاں بھی اپلائی کر رہی ہیں میں جوب سے گلز کو کیوں روک رہا تھا پہلے در ایسپانڈ کو تھوڑا کلیر کر دوں میں اس کی ٹریننگ آپ کو میں گلز کو صرف ایک پارٹ سے روک رہا تھا کہ بھائی اگر آپ نے یہاں جوائننگ دے دی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شادی بھی ایسے بندے سے کرو کیسی دپارمنٹ کا ہو اب اس کا چیرہ نہیں ہم دکھا رہا ہے یہ نو اس کے رشتہ آنے لگ جائیں نا دکھاؤ بھائی بیعہ کی دکھا دو ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے دپارمنٹ کے بندے سے شادی کریں کیونکہ اس دپارمنٹ پوسٹنگ بڑی جیس سمجھے پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے اور اکثر پوسٹنگ اور اس دپارمنٹ میں جانے کے بعد آپ تین میری ایڈوائزیز نے ذنب رکھی گا کبھی کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں بگاڑنی آپ نے کو اٹھا کے آپ کو ایسی جگہ آپ پھیکے گی اسے پھیکا ہے اچھا ہمیں اس کا نام یاد نہیں آرہا وہ ہے بھی سر پھرا ہے ٹھیک ہے اب وہ سکون سے اب نہیں رڑتا پولٹیکل پارٹیوں سے وہ اب کچھ نہیں کہتا ہے یار اب میں بس بہت رڑی ہے وہ بے وطنی تھی کافی تھی آپ تھوڑی کام ہوگی تو بے وطنی رکھو اپنے اندر میں منع نہیں کرتا ہے لیکن آپ پولٹیکل پارٹی سے فائٹ نہ کریں آپ اپنے کام سے کام رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ نہ تو آپ آئی جی پنجاب پلیس ہو نہ آپ کسی ہو لیول پہ ہوگی آپ بڑے بڑے ایکشن لے سکتے ہیں تو بلا وجہ ان چکروں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا پائنٹ جو آپ میں گلز کو پڑھنے دے رہا ہوں فری مت ہوئیے گا آپ میں یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے کہ پلیس میں لڑکیاں جاتی ہیں آپ آدمی میں جاؤگے ایفر میں جاؤگے جیسے آپ ہم سے فری ہو ڈسکس کر رہے ہو استاد ہے اپنے کلنے سے فری ہو ٹھیک ہے لیکن جب آپ ڈپارٹمنٹ میں جاؤں نا جہیں جاپ کرنے تو گلز کو ریکویس کر رہا ہوں کہ فری مات ہوئی آپ پہ آپ سب کو لیمٹ میں رکھو میں تو آپ سے پہ ڈراؤپ کر دوں گا ضرورت ہی نہیں ہے ڈراؤپ لینے کی چاہے جتنا بھی چاہیتا ہو چاہے پانچ سے کا نمازی ہو توجہ دال ہو جتنا بھی نیک ہو یہ میں ایڈوائز دوں آپ لوگوں کو عمل کر لیں گلز جہاں پر اپلائی کر رہی ہیں آپ لوگوں نے ان سے پین مل جاتا آپ کو کوئی بیٹا تو آپ لوگوں نے جو ان سے ہے فری نہیں ہونا ہر کسی سے اور اگر آپ فری ہوتے ہو تو پھر بیٹا آپ کے لیے یہ جوب عذاب بن جے گی کیونکہ ایک بار یہ آپ پھیل گئے نا پورے ایریے میں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا وہاں جوب تو کرنے پڑے گی مجبوری میں چھوڑ سکتے نہیں ہو لیکن آپ پھل جو گے بہت بڑے تو لیمٹ میں رہنا سب کو اور ٹھر پوائنٹ ڈر ڈر ڈیپارٹمنٹ کے اندر ریفر ہوں ڈپارٹمنٹ کے بھائی نہیں کچھ گلز کی ڈوٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے کچھ کی ڈپارٹمنٹ کے بھائی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر انہیں کی ڈوٹیز ہوتی ہیں جنہیں کمورٹر اچھا آتا ہے تو اگر آپ جوب میں جا رہی ہیں تو کمورٹر کی سکلز کو لے کے جائیں تاکہ جب آپ وہاں جائیں ٹریننگ کے دوران چیز کو انلائیسز کیا جائے کہ بھائی اسے ڈپارٹمنٹ کے اندر رکھنا ہے باقیوں کے ڈپارٹمنٹ کے بھائی اکثر جو پلیس والی آپ کو ڈپارٹمنٹ سے بھائی نظر آتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں نلائک ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہاں پڑھتی نہیں آتا سمجھ جا رہی ہیں تو میرے ایک ہاتھے لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے کیونکہ اسے کام آتا ہوتا ہے اب آتا ہے پوائنٹ کی طرح سب سے پہلا پوائنٹ اس جواب میں سریکٹ ہونا بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ ٹیسٹ لے رہا ہے پی پی ایسی اور پی پی ایسی کی جو چیکن سسٹم ہے میں اس پر بلیب کرتا ہوں 90% اپی ایسی کی پی جو ٹیسٹ ہے اس پر بلیب کرتا ہوں میں 70% لیکن اپی ایسی کے انٹوو پر میں بلیب نہیں کرتا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اللوجیکل انٹوو ہوتا ہے ایک بچہ ٹاپ پہ آیا اور انٹوو میں اسے ایک منٹ میں لکا دیتے ہیں پان میں سے ایک کو رکھتے ہیں بڑا عجیب سٹریجیڈی ہے ہاں پر رہے ہیں اور لکھنے کا کریٹیریہ بھی تھوڑا عجیب سا ہے کچھ صحیح ہونا چاہی ہے اور پی پی ایسی میں تھوڑا تھا بہتر ہے اس لحاظ سے اب آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے لازٹ ٹیم جو انٹی ٹیزم کی جاپ سائی تھی ان کا اور پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بچے اور پیپر ریبیو کر رہے ہیں کچھ جن سے کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ آنا ہی ہی نہیں ہے اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف تین ٹاپک سے طرف آتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کب ہوگا اور ان کی کیا چیز ہوں گی آپ کو ٹیس جلائے سے دس اگست کے درمیان ہو جائے گا پچیس جلائے سے دس اگست کے درمیان آپ کو رہن سے بھی ایشو ہو جائیں گے اور آپ کو ٹیسٹ کنڈرٹ کر دے جائے گا اگلا پوائنٹ جاتا ہے انگلیش کا اب انگلیش کا جونس ہے وہ کس طرح کی ایم سکوز آئیں گے دیکھاؤں کریکشن سینٹنسیس کریکشن سینٹنسیس کیا ہوتے ہیں ہاں اس سینٹنس دیئے میں چار ان میں سے جو ایک سینٹنس ہوگا وہ کریکٹ ہوگا باقی ثری رانگ ہوں گے گلت ہوں گے وہ ایک جو ہوگا اس پر آپ نے مار کر دینا ہے سمجھ آگے ہیں یہ آپ کہہ گا دوسرا پھر انہیں بلینکس آئیں گے آپ کی یہ آپ ہے چار آپشن دیئے میں ان میں سے کوئی سے ایک ورڈ یوز کریں آپ یہاں پر ورڈ ایز ارمی ہوگا دوسرا وہ آدم ان کا کتنا ورڈ ہے؟ ٹو ورڈ ہے اور زیم اکی کا ڈبل فرنزب نائنس بھی ہو سکتی ہیں ٹو ورڈ ادھر اور ٹو ورڈ ادھر تو اس کے لئے آپ کو کیا کہنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو سنٹینس میکنگ آنے چاہیے سنٹینس رائٹنگ آنے چاہیے وہ آپ کو آنے چاہیے پھر آپ یہ چیز کر پائیں گے اس میں تکہ نہیں ہے بھائی تکہ تکہ والی کوئی چیز نہیں ہونے والی پڑھنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا اگرے پانکی در بات ہیں یہ دو چیز آپ نے کہہ لینے اس کے لئے تیسرا idioms and pair of words یہ میں آپ کی help کر دیتا ہوں اس میں آپ تکہ مار سکتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے اپنے فیڈر بورڈ کے فیڈر بورڈ کے پپر ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں میٹرک لیول کے پچھلے دو سال کے اس میں pair of words اور idioms جو دیئے ہوئے ہیں سمجھ جاری؟ pair of words اور idioms جو وہاں پر دیئے ہوئے ہیں ان میسے جو ٹاپ کے فارس نمبر آپ کو pair of words میں نظر آتے ہیں S سے شروع ہو رہے ہیں یا A سے شروع ہو رہے ہیں تو آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے کہ S کے pair of words جو سٹارٹنگ والے فیمس کون کون سے ہیں وہ آپ کو دس بار آ جائیں گے صرف انہی کا اپریپیشن کریں اسی طرح idioms میں فیمس جو ان سے ہیں میں بتا جاتا ہوں ایسے آپ کو D اور ہے C D اور C سے بننے والے جو idioms ہیں D.O.C سے بننے والے جو idioms ہیں وہ maximum آتے ہیں نہیں یقین تو پانچ سالہ پیپر اٹھا کے دیکھنا وہ ہی آئے ہوں گے ہے نا میٹرپ میں پتہ ہوتی ہے تو idioms صحیح ہو جاتے ہیں آ رہا ہے ذہن میں آ رہا ہے یہی دو چیز idioms ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں یار پانچ نمبر کا چھوڑ دے پھر یار پانچ نمبر چھوڑ دے اوہ چھوڑ دے اچھا اٹھا یہ بھی چھوڑ دے اردو کی انگلیس کے نہیں یہ بھی چھوڑ دے کیا یاد کریں سمبری یاد کر لیں ایسے سمبری اور کیسے رٹا مار مار کے تھک جاتے ہیں ان سے زیادی میند ہے اس پہ کریں آپ تو نمبر زیادے آتے ہیں اور یہاں مفت کے نمبر ہیں لیکن اس پہ میند نہیں ہوتی کیونکہ ٹیچر کو بھی نہیں آتے ہوتے برا میں ملے گا جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے اسے بھی نہیں آتے ہوتے بھائی جب اسے آتے ہی نہیں تو تمہیں کانسز کائے گا وہ کہتا ہے چھوڑ دے آپ بھی کہتا ہے چھوڑ دے پھر دو سا بات پچھتا ہے کہ آپ نہیں چھوڑنے چاہیے تھے پڑھ لینے چاہیے تھے ٹیچر صحیح ہونا بہت لائف میں سیکسس کا پہلا سٹیپ صحیح ٹیچر ہونا ہے لیکن ٹیچر صحیح نہیں ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بڑا فرق پڑھتے ہو گیا سمجھ یہ آگیا اگلا پائنٹ نیگڈی مارکنگ یہی ہے اس کنٹے یعنی آپ تکش ہو کے مار سکتے ہو اس سے آپ ازاد ہو جانا لیکن نیگڈی مارکنگ والے پائنٹ کو میرے کو ہنڈر پرشن ایکوڑا نہ سمجھنا رون سیپ آئے گی اس کے بعد پتہ چلے گا اگر نیگڈی مارکنگ پٹ کرتے ہیں تو پھر میرا جو ٹرک والا فارمولا ہے وہ آئے گا اگر نیگڈی مارکنگ نہیں ہے تو ٹرک والا فارمولا آئے گا اگر نیگڈی مارکنگ ہے تو ٹرک والا فارمولا نہیں یوز ہوگا سمجھا رہی ہے ذہن میں اکنی تو یہ رون سیپ کے درمیان ہی ہم فیصلہ کریں گے کیا کریٹیریہ ہونے والا ہے اگلے پائنٹ پہ آتے ہیں اگلے پائنٹ اس کے ہمارا میت اب میت کے قیسن ہم نے کون سے کرنا ہے اس میں اب یہ گریبیشن لیول پہ اپلائی کیا اس میں میکسیم جو قیسن آتے ہیں انترازم کے اندر وہ آتے ہیں سٹیٹک سے کسی آتے ہیں سٹیٹک سے اب سٹیٹک میں کسیم کیسے ہیں کیسے ہوتے ہیں مین کا فارمولا کیا ہو گیا موڈ کا مطلب کہتا ہے ریپیٹیٹ ویلیو میڈن کا فارمولا ایمپلز ور نوبر ٹو ٹھیک ہے وہ آپ نے پروپلی سٹیٹک کے پڑھ کے جانے تیلی بار کے بارے میں بیسک امسکوز ٹائپس وہ آپ نے پڑھ کے جانے اس کے لئے آپ کے قویسٹن آئیں گے یہاں پر 40% قویسٹن آئیں گے آپ کے سیریز والے کیا سیریز لیکھ لو سیریز سیریز والے اب سیریز والے قویسٹن کہاں سے تیار کریں گے یا نہ تو آپ کے قویسٹن آئیں گے XT والی فرانٹ کرو یاрушہ دویئن والے کچھ نہیں آئیں گے نہ ریشو والے آئیں گے سیریز والے قویسٹن یاد کرنے کے لئے آپ کو جانا پڑھے گا گوگل پہ اور وہاں پاکستان آرمی ایرفوز اور نیوی کے ایک ایڈیمک ٹیسٹ میں جانا پڑے گئے اور ایک ایڈیمک ٹیسٹ میں جو میت کی ایم سکوز ہوتے ہیں چلتے ہیں تمہارے میت کی ایم سکوز ہوتے ہیں ان کی پیکٹس کرنی ہے آپ کو یعنی کہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو آرمی کے ٹیسٹ کے ایک ایڈیمک میت کی تیاری کرنی ہے کس طرح کے قیسن آئیں گے 2, 4, 6 اگلا کیا ہوگا 8 یہ تو میں نے بہت آسان بتایا لیکن وہاں آسان نہیں آئیں گے وہاں درہا تف ہوں گے سیریز والاکستان 1st value 3rd کو دیکھنا ہے 2nd کو 4rd کو کیسے دیکھنا ہے یہ کیا ہے rectangle triangle والے یا 2 values دیں ہیں 3rd value کیسے ہوگی اس طرح کر کے جسے وہ ڈیمس رول بھی کہتے ہیں ڈیمس رول بھی ہوتا ہے نا جب پلٹا solve کرتے ہیں اسے ڈیمس رول کہتے ہیں ڈیمس رول کہتے ہیں اسے b ڈیمس رول پہلے ہوگا bracket بتا ہی دیں انہیں سمجھ نہیں آئیں bracket division then multiplication then addition and at last suppression سن لیا ہونے بہت اچھا لگا سوال آگیا 3x plus 2 bracket plus 1 کچھ بھی آگیا right طرف سے solve کریں گے left طرف سے کیسے کریں گے left side سے بریکٹ سے سٹارٹ کریں گے سبٹریکشن پر انڈ ہوگی صحیح کوئیسن آتا ہے ہم نے جو ہے جو فولو کرنا ہے ہم نے اپنی ارینجمنٹ آف آپریشن کو فولو کرنا ہے فور اگر ایک ہی قویسٹن میں بریکٹ بھی ہے ملٹیپکیشن بھی ہے سبٹریکشن بھی ہے ایڈیشن بھی ہے تو ہم نے رول کو فولو کرنا ہے بیڈ ماس سب سے پہلے بریکٹ کو جو ہمارے پاس قویشن گیون ہے اس میں بریکٹ کہیں پہ بھی ہے صحیح فرسٹ پہ ہے میڈ میں ہے ایڈ پر ہے ہم نے فرسٹ پہ ہے بریکٹ کو یہ جو ہمارے پاس قویشن گیون ہے یہ آپ بریکٹ شویل کرنا ہے ہم نے اپنے رول کو دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے بریکٹ کو ہی سال کرنا ہے اگر بریکٹ نہیں ہے تو ہمارے جو ہماری جو ارینجمنٹ ہے اس میں ہے سیکنڈ پہ ڈیویزن کہیں پہ بھی آپ کو division دکھتی ہے چاہے وہ 1st کر ہے میڈ میں ہے 2 plus 4 over 2 کیسے کریں گے 1说 2 plus 4 4 over 2 4 over 2 so آپ سر پہلے سب سے پہلے ہم جس کی ڈیویے کریں گے دیویے n کو اسے اسٹلے پہلے سب سے پہلے division ہوں گے 4 into 2 2 آجاے گا اور then 2 plus 4 آجا یہاں سر سر 4 کو 2 پہ 2 پہ divide کرن گا and then plus 4 4 پہلے کیا کریں گے پہلے ڈیوائیٹ کریں گے اس پہلے ڈیوائیٹ کریں گے اور پہلے پہلے M.A.S M.A.S میں ملٹیپلیکیشن ہے ہاں ہے نہیں ملٹیپلیکیشن بھی نہیں ہے سبتریکشن بھی نہیں ہے یہ دو دنیم امسکیوز آئیں گے یہ آپ کے بلککوش صحیح ہونے چاہیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور باقی میت کے مناہ کو بتا دیا کیا اچھا انگلز کا مضالی تیاشیسے عی passage heraus 60 90 180 and 360 4 acute angle کسی Can چلا چاہario اگر کسی نے acute angle قبط صحیحitive دیا نیچے that و unique googly پہ search و کوشش کروں گا کسی آم بیا کیا ہوتا ہے ویڈیو کے بعد اچھا اس کے علاوہ اب آپ کا میت کا ہوگیا پورشن اس میں نمبر آجیں گے آپ کے انگلیش کا پورشن آگیا سمجھے انگلیش کا سمجھے انگلیش کا لبی دبل بار ہے ٹھیک ہے سی بیٹھا تھا آپ نے اس کا سلیبس کیا گیا تھا بتائیں میں آپ سے اس کے کہتا ہے کہ اچھا لگا ہے اس کا سلیبس ویب شیٹ پہ میں اچھا لگا ہے صرف 40% انگلیش تھی 40% اس میں صرف 40% انگلیش تھی 40% بیوٹر تھی اور ٹونٹی پرسنٹ جنر نولجج تھی سریعے جی سریعے سلیب سوہ منشن تھا اب فورٹی پرسن آتے ہیں کموٹو کی طرف ٹھیک ہے بھائی اس فورٹی میں سے نا آپ کے ٹھرٹی فائیو ٹھرٹی نائن آسانی سے آسکتے ہیں سیمپل تین چپٹرز آپ لوگ انہیں کور کرنا ہے لپ لکھنے لپ اب اس کی لازٹ تو نہیں ہے نا پلائی کنے کی اچھا ایک بڑا شکوہ ہے لوگوں کو میں ویڈیو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کہ یہ جوپس آئی ہیں آرمی کی جوپس آئی ہیں یہ جوپس آئی ہیں کبھی یہ بہت شکوہ ہے میں یہ کر نہیں سکتا ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ بھی سیشن کے ویسے تیاری ہو جاتی ہے جو ہو جاتی ہے اکثر بچے جیسے آپ کو یہ پتہ نہیں چلا جوپس کا اب میں ویڈیو بناتے ہی نہیں کہ جوپس آئی ہیں ایسے فیل کرنا ہے فارم یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں کہتا ہوں یہ باقی یوٹیوبر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا لوپس والا چپٹر آپ نے کرنا ہے ارے اے ڈیوڈر وی ارے منپلیشن والا ٹھیک ہے تھرڈ آپ نے کرنا ہے اوپر لکھا وہ نہیں ہے وائرس والا وائرس انٹی والا یہ کتابی نظر آتی ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگلا کرنا ہے شورٹ کٹ کیز کوپی کٹ پیسٹ آنڈو ریڈو وغیرہ سارے شورٹ کٹ کیز آنے چاہیے اس کے علاوہ ہاں ریم اور روم کی ٹائپس ریم کی ٹو ٹائپس ہیں رینڈم ایکسیل میری ٹھیک ہے اور روم کی تھی ٹائپس آتی ہیں ٹھیک ہے ریم کی دو ٹائپس ہیں دینیمیک ہے انسٹیٹکس اور روم کی تھی ٹائپس ہیں پی روم ای پی روم اور ای پی روم یاد کر لیں نا کچھ جا کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کمیٹر کرنا ہے کوبل سی پلس پلس جاوہ اس کے بعد پڑھنا ہے آپ نے انٹیجر انٹیجر کے بارے میں پڑھنا ہے ایکسیل پوچھے میں اٹھکتا ہوں میں اٹھکتا ہوں کچھ جگہ پہ کیونکہ میں جب بچوان میں تھا تو میں فائف کلاس تک ہکلا تھا کیا تھا ہکلا اگر میں ایسا ہوتا ہوں تو بول ہی نہیں سکتا تھا لیکن اللہ کے طرح سے میں اٹھ بول سکتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو جو لوگ حق لیں ہیں پرشان نہ ہو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تھا اسے ہی کہتے ہیں سر بھی کہینے کی اٹھک جاتے ہیں کچھ الفاظ نہیں بول پاتا ٹھیک ہے یہ ہو جگا اس کے علاوہ ہاں پرگرامنگ ہائی لیول لو لیول پرگرامنگ یہ آنے چاہیے ہائی لیول ہماری انگلیش لیمی جو ہوتی ہے لو لیول میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں کمپائلر اسمبلر اور انٹرپیٹر ٹھیک ہے یہ ہو جگا بہت ہے اتنا آپ کے لیے کمٹر اب انہیں پروپلی پڑھ لینا ہے سٹیڈی کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ہو جگا اس کے بعد ہمارا یہ ہو گیا باقی جو اب یہ ہونگر کیسے آپ لوگ نے کرنا ہے ایک چھوٹے سی پوائنٹ دا دوں کہ آپ پاس کیسے ہوں گے اس ٹیسٹرین سب سے مشکل کام ہوگا ٹائم مینیجمنٹ اوہو انگلیش کا ایک پوائنٹ یاد آیا انگلیش کا پوائنٹ انگلیش میں آپ کے دس سوال آئیں گے پیغرب آلے کونسے آئیں گے پیغرب آلے وہ آپ کو پیسیج دیا ہوگا اور پیسیج کے بعد دنے آپ کو قیسن دیا ہوگا قیسن 1 چار اوپشن قیسن 2 چار اوپشن قیسن 3 قیسن 4 قیسن 5 اب بھائی سب وہاں اتنا ٹائم ہے کہ ہم پورا پیغرب پڑھیں ہے ٹائم نہیں ہے اور اگر آپ پیغرب پورا پڑھ ہو گئے تو آپ کو ٹائم بیسٹ ہے اس ٹیسٹ کرنا سب سے مشکل کہ ہمیں ٹائم مینیج کرنا کیا کرنا ٹائم مینیج کرنا وہ ٹائم مینیج کرنا میں ہم یہ رمائنڈ کر آدھنا میں بتاؤں گا چار ایک اوپشن پڑھا آپ نے علی پیغرب میں لڑنا ہے علی ہے نہیں ہے عمران پیغرب میں عمران ہے نہیں آپ کا نام کیا ہے سمیہ سمیہ ہے سمیہ ٹیک اوپشن ہو گئی وہی جو پیغرب میں ہوگا باقی رونگ اوپشن پیغرب میں ہوں گے نہیں سمجھے پیغرب پڑھنا نہیں ہے سیکن پوائنٹ اگر دو اوپشن ہو جائیں پیغرب میں جب آپ کے پاس وہ آپ کو پیپر دے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس پہ فوکس کرو شاید نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا مشکل ہے رہنے دینا اگر نہیں ہو رہا تو رہنے دینا ٹھیک ہے ہم یہاں بول لگائیں گے انشاءالہ سکرینگو تاکہ بچوں کے لئے پڑھانا آسان ہو ٹھیک ہے یہاں اے آئے گا یہاں بھی آئے گا سمجھ بھی نہیں آنا بیٹا میرے رائٹنگ بڑی خراب ہوئی بھی ہے اس طرح کر کے چار اپشن ہوتے ہیں آپ بس ہیں پر آپ کیا کرتے ہو سوال کو پڑھتے ہو اس اپشن کے کیا کرتے ہو آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہو ایسے کرتے ہو فیل کرتے ہو فیل نہیں کرنا فیل کروانا جاتا ہے چیسے کون وہ کرنا ہے میں کون میں چھلاں مارا تو مار دینا سمجھے ہی مار دینا چھلاں نہیں مر ہو گئی question کو فیل options کو فیل نہیں کرنا ہم آ رہے ہیں فیل نہیں کرنا اس کا جو option آپ کو نظر آتا ہے اس میں کیا لگانا ہے dot آپ نے کرنا ہے اپنے 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 گھڑی ہاتھ میں ہونے چاہیے بھائی گھڑی لے 120 رو 500 دس منٹ پہلے پہلے بکلت کو کو بند کرنا ہے بند کر کے جان جان daughter کیا کرنا ہے circle کو فیل کرنا ہے اس سے circle فیل کرنے کے speed کیا ہو جائے گی تیز ہو جائے گی کیا ہو جائے گی تیز ہو جائے گی آپ کے دس منٹ بچ جائیں گے اور time 100 کے لئے اپنے سکر آپ کے solve ہو جائیں گے جب آپ question کو پڑھتے ہیں question کو پڑھ کے circle کو فیل کرتے ہیں فیل کرنے کے وجہ دوبارہ question پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ question کو تین بار ہی پڑھتے ہیں آپ کا mind question کے طرف آ رہی نہیں ہوتا جب دوبارہ سرکھوں کو فیل کرتے ہیں دوبارہ question پڑھنے کے جاتے ہیں پھر question کو دوبارہ پڑھتے ہیں question کو صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے دوبارہ پڑھنا نہیں ہے mind میں بٹھا کے بیٹھنا سمجھ نہیں آئے دوبارہ پڑھنے کو دل بھی کرے تو سر کی بات مان لینے نہیں پڑھنا تو یہ سوال غلط ہو جائے دوبارہ نہیں پڑھنا تاکہ اگرے سوال کو پڑھتے تمہارے اکل ٹھوانے ایک بار ہی پڑھنا میں مدھا پہلے تمہیں بکلٹ کو بند کرنا سپوس کرو تمہیں 80 question کی کو اسے کیا بتا جب آخر 20 میں تم کر رہے ہو بڑھ آتی بھائی بڑا کل مند ہے ٹائم منیج کر رہا ٹھیک تو پھر اسے بتانا ہم کسی سنتے ہیں ٹھیک تو اس طرح کر کے آپ سرکل کو کرنا ہے اس طرح کو ٹائم کی ہو جائے گا منیج ہو جائے اور اس طرح کرنے سے دس نمبر آپ کی آجائیں گے دس نمبر 80% بچوں کی فیل ہو کی وجہ ہے کہ پچاس ایم سکھ کے بعد آخر 20 تو ٹکے ہی مار دیتے ہیں 90 minutes 90 minutes 90 minutes 90 minutes minutes 90 90 minutes ختم ہی نہیں ہوتے ایک بڑی پڑھنا تم نے یہ یاد ہے پی پی سکھ نے ٹیسٹ دیا تھا دو سترہ میں 20 minute پہلے ٹیسٹ کو دے کے بیٹھ گیا تھا لیکن اٹھتا میں انڈ پہ ہوں اور ایک بھی ہوا تھا لیکن جوائننگ نہیں دیتی میں یہ کیا ٹکی ہے اگر آپ نے پہلے 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 باقیوں کوئی چیرے دیکھتا رہتا تھا آج تک میں کبھی بھی 9 کلاس سے لے کے ماسٹر تک M.Phil تک M.Phil level تک پہلے سکوچپ ٹیسٹ تک میں پیپر وقت سے پہلے کر لیتا ہوں لیکن کبھی میں وقت سے پہلے اچھی ہے بری لیکن آپ کو ڈاپ کنی چاہیے آپ کو نہیں بھائر آنا چاہیے آپ کو بیٹھ رہنا چاہیے دیکھیں میں بیٹھ کیا کہتا تھا میں آیت تک پڑھ پڑھ کے پھوکے مارتا تھا آگے کہنا چاہیے اور میں نے سارے ٹیسٹ اس لئے پاس کیے تھے ایڈیوکیٹر کا پی پی ایسی سب چیزیں تاکہ میں اگر خود نہیں پاس کر سکتا تو میں آپ کو پاس کروا نہیں سکتا ٹھیک ہے اکثر ورڈ آپ ملتا ہے کہ فیلیر ایسی فیلیر سیسٹ 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 یہ سچ جب ہے جب فیلیر ہو اگر ایک لگا تار فیلیر ہو رہا سیسٹ حاصل لینے وہ آپ کیا سکھا سکتا بھائی اب جو میں نے وادے بتائی ہیں انہیں آپ لوگ کرو اور میں اس طرح کی ویڈیوز میں نہیں بناتا لیکن بنا دیا کیونکہ بنا تو دیا اس کا نقصان کیا ہوگا تین نقصان ہوگی پہلا اکیڈمیز کے نام نہیں لینے جاتا وہ اکیڈمیز ویڈیو کو ڈاؤنوڈ کریں گے سارے پی ڈی ایف میں پی ڈی ایف کر کے گروپ بنائیں گی جس آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تھا کتنے پیسے لیے تھے ہر بچے تین چار 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 کریں گے ایک لاکر پی لیں گے بوسٹ لگ آئیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں آئی کرنے کیا ہم نہیں کرتے میں تو اپنا نمبر نہیں دیتے تو آئی کروں گا وہ تو اپنا نمبر دیتے ہیں ویڈیو